سلام علیکم جی فیصل قدیر چکوات سے قدیر گرل سکول ہائر سکول سے آپ سے رکھا جائے ہوئے ہیں آج کی جو وی لاغ ہے اس کا سب سے امپورٹن پرپرز یہ ہے کہ ہم نائن کلاس کو ٹائم بھی شروع کریں نائن کلاس عموان تو مارچ میں کلاسز شروع ہوتی ہیں لیکن اس دفعہ ہمارے سکول میں پری نائن کلاس جو ہے وہ یکم جنوری دوہزار پچے سے شروع ہوگی اس کی بہت سی ریزنز ہیں پیچھے اس کی نمبر وان ریزنز یہ ہے کہ پیپر پیٹرن چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور پیپر پیٹرن چینج ہونے سے جو ریزرٹس ہیں وہ ایس کمپیر ٹو روٹین کے نمبر وہ جو گیارہ سو میں سے ایک ہزار نوے آ جاتے تھے وہ پچھلے دو سال سے آنے کم ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹونٹی فائی پرشنٹ انہوں نے انکلوڈ کیا ہے کنسپچول ایڈوکیشن اور مجھے تو یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ ہنڈر پرشنٹ کنسپچول میں کنورٹ کرنے جانے ہی ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈلی جب گورنمنٹ ٹیچرز پیپر چیک کرتے ہیں تو ان کے پیپر چیک کرنے کا جو سٹھائنڈڈ ہیں وہ نہیں ہوتا جو ایک سپیسیفک پرائیوٹ ٹیچر کو دیا جاتا ہے اس سے نمبر جو سٹوڈنٹس کے آئے ہیں وہ کام آئے ہیں اچھا یہ بات آپ پیرنٹس سکور آپ سٹوڈنٹس کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ نائنٹھ اور ٹینتھ کے مارکس کی جو ریشو آپ کے ایف ایسی کے بعد جو انیورسٹری کے داخلوں میں ہے وہ ٹین پرسنٹ ہے تو ٹین پرسنٹ کو فلی اچیو کرنے کے لیے نائنٹی سے اباب نمبر لینا بہت ضروری ہے اور فور دیٹ ریزن ہمیں بیس سے لے کے شروع کرنا پڑے گا اور دیٹ ایس دہ کلاس وچھ اسٹارٹڈ فرم نائنٹھ ایڈ کلاس کی وہ بچیاں جو اس سال اگلے سال کے شروع میں نائنٹھ میں جانا چاہتی ہیں وہ اگر اپنے سکولوں میں اپنے ریلیونٹ سکولوں میں بہت اچھے نمبر لے سکتی ہیں یا ان کے پیرنٹس ان کو یا ان کے ٹیچرز ان کو ریلیز کر سکتے ہیں تو وہ یکم جنوری دوہزار پچے سے ہمارے کالج میں کلاسز شروع ہیں اس کے لیے آپ کو انرولمنٹ پہلے کرانا پڑے گی ایڈمیشن پہلے لینا پڑے گا اور یکم جنوری دوہزار پچے سے سائنس سبجیکٹس میں پری میڈیکل اور کمپیوٹر سائنس میں ہم آرٹس نہیں پڑھاتے نائن ٹینتھ کو سائنس سبجیکٹس میں جس نے ایڈمیشن لینا ہے اس کے لیے کلاسز شروع ہو میں ریکویشٹ کروں گا بہت سی جرلز کو جو اپنے فیوچر میں بہت اپٹمیسٹک ہیں اور بہت سیریسلی لک آفٹر کرتی ہیں جنہوں نے میڈیکل کالجز میں جانا ہے جن میں ایمڈی کیٹ کے نمبرز کی جو دسٹیبیوشن ہے اس میں جو ٹین مارکس ٹین مارکس آپ کے نائن ٹین کے ملتے ہیں ان کے لیے یہ تین مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہم ایڈھ کلاس میں کنزیوم کرتے ہیں تو وہ بچے جو ایڈھ کلاس میں ابھی ان کے فائنل پیپر نہیں ہوئے اور اگر وہ اپنے سکول سے ایک سیٹیفیکٹ لے آئے کہ یہ بچی ایزیلی ایٹھ کلاس پاس ہو جائے گی آپ اس کو نائن میں انرول کر لیں تو we are taking the admissions دیر نہ کریں we need just 30 students for 9th class this year and I am very happy کہ ہمارے پاس 4 سے 6 students already ہو چکی ہیں 24 رہ گئی ہیں تو آپ سب سے request ہے کہ جلدی جلدی انرول کریں اور admission لے کے تاکہ ہم اس دفعہ جنوری سے پڑھانا شروع کریں اور نیکسٹ یر جب مارچ میں ہماری 9th کلاس کی appearance ہو تو وہ fully loaded ہو for how to appear in the exam how to attempt the paper کیسے conceptual papers کو prepare کرنا ہے کیسے ان کو deal کرنا ہے کیسے ان کے answers لکھنے ہیں اور کیسے ہم نے وہ 90% کو achieve کرنا ہے جو یونیورسٹی لیول پہ یا کسی professional یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ہمارے given numbers جو اس ویلوگ کے اوپر آ رہے ہیں ان پہ آپ contact کریں اور جلدی admission لینے کا سوچیں بہت شکریہ